موسیقی میاں مار میں ایک بار پھر روہنگیاؤں کو ہنسا کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے میاں مار کے دو ہزار سترہ سے ہی حالات بگڑے ہوئے ہیں اور سات سال میں بھی حالات کابو میں نہیں آ رہی ہیں میاں مار کے آگ سانسو سرکار کے تکتہ پلٹ کے بعد سے ہی دیش کی سینہ اور عراقان آرمی کے بیٹ سنگھر جاری ہے تازہ حالاتوں میں مسلم روہنگیاؤں کے بارے میں وشرت کر دینے والی خبر سامنے آئی ہے دیش چھوڑ کر بھاگنے کی کوشش کر رہے روہنگیاؤں کے اوپر توپوں اور ڈرون سے حملہ کیا گیا حملوں میں قریب 150 سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں حملہ میاں مار کے پشمی رکھائن راجع میں بانگلہ دیش کی سیما کے پاس ہوا ہے ندی کے کنارے ناف کا انتظار کر رہے روہنگیاؤں کے لوگوں کے اوپر بم گرائے گئے لوگ بچنے کے لئے سیدھے ندی میں کود گئے سوشل میڈیا پر سامنے آئے بھائیانک ویڈیو میں ندی کے کنارے سڑک پر کیچڑ میں سنیت درجنوں ویہس کو اور بچوں کے شب دکھائی دی رہی ہیں حملے میں بچے لوگوں نے سماچار ایجنسی اے پی کو بتایا کہ یہ حملہ رکھائن راجع پر سینے پربتھر رکھنے والے جاتی سموں کی ارہاکان آرمی نے کیا ہے میانمار کی سینے سرکار نے بھی ارہاکان آرمی پر حملے کا ذمہ دار بتایا ہے وہی ارہاکان آرمی نے روہنگیاؤں پر حملے میں شامل ہونے سے انکار کیا پتا جا رہا ہے کہ بھیشن لڑائی سے بچنے کے لئے روہنگیاؤں مسلمان نف ندی کو پار کر کے بانگلہ دیش میں جانے کی کوشش کر رہے تھے انترائشش اکیتسہ سموں ڈاکٹر ویداؤٹ بورڈرز نے شکروار کو ایک بیان جاری کر بتایا کہ سیما کر کے پہنچے گھائل روہنگیاؤں کی سنخیہ بڑھتی جا رہی ہے روہنگیا ندھی پار کر کے بانگلہ دیش پہنچنے کیلئے ناف کی تلاش کر رہے تھے اس دوران ان کے اوپر جون کے ذریعے بم سے حملہ کیا گیا میانمار میں آنگ سانسو کی سرکار کو ہٹایا جانے کے بعد سے لوگتنطر سمر تک گریل لاؤں اور جاتی سشتر بلو نے دیش کے سینے شاسکو کی خلاف یودھ چھیڑا ہوا ہے حلنگ کی رکھائن میں لڑائی نے روہنگیا الپسنخیہ کو کی خلاف سانگر ٹھیک ہنسا کے پھر سے شروع ہونے کیوں میت جتائی ہے 2017 میں ایک ہنسا کا بھیان میں قریب ساڑھے ساتھ لوہی رنگیاوں کو بہت بہول دیش سے بھاگنا پڑا تھا پھر بانگلہ دیش شلے گئے تھے جو بوری اسثتی میں شرنار تھی شیوی رو میں رہ رہی ہے حملے سے بچنے والے ایک سترہ وشی روہنگیا نے کہا کہ سومباد 6 بجے کے بعد باؤں باؤں کے دکشلی حصے میں لگ بھگ ایک ہزار روہنگیا بانگلہ دیش میں پرویش کرنے کے لیے ناووں کا انتظار کر رہے تھے اس میں وہے خود بھی شامل تھا اسی دوران اس نے چار ڈرون اڑتے ہوئے دیکھے اس نے آگے بتایا کہ اس کے پاس ہی ڈرون سے تین بم گرائے جس کے بعد وہہ اور باقی لوگ پانی میں کود گئے ڈرون عملے کے بعد قریب توپ کے 20 گولے بھی گرے اس نے انمار لگایا کہ بچوں اور مہیلاؤں سمیت کم سے کم 150 لوگ مارے گئے اور کئی گھائل ہوئے ہیں اسی نے بتایا کہ حملوں کے بعد سومبار کی رات کوئی ناو نہیں ملنے پر وہہ اور اس کا پریوار میانمار میں اپنے گاؤں لوڈ گئے تھے منگلوائے شام کو قریب پانچ بجے ویدوبارہ ندی کنارے گئے یا ان کا پیچھا کر رہی ارہاکان آرمی اور سادے کپڑوں میں موجود میانمار سینہ کے سینکوں میں گھٹنا اسطل پر لڑائی شروع ہو گئے روہنگیا کشور نے فون پر اے پی کو بتایا کہ قریب ایک گھنٹے کے لڑائی کے بعد سینک ندی کے کنارے سے ہٹ گئے اس کے بعد ارہاکان آرمی نے لڑاکوں نے وہاں بچے روہنگیا ناغریکوں کو آج بھی وہاں کے ریفیوزی کیمپوں میں رہ رہی ہیں میانمار میں بچے روہنگیا ناغریک آج بھی اپنے ناغریک ادھکاروں کی کمی کا سامنا کر رہی ہیں اس نئی ہنسا کاروپ میانمار کی سرکار نے ارہاکان آرمی پر لگایا ہے لیکن روہنگیاوں کو لے کر ایک طرفہ بیانبازی اور پرومیگنڈا کی بھی بھرمار ہے جو کسی بھی نتیجے پر پہنچنے میں مشکل پیدا کرتا ہے اس سمیں وقت میانمار میں گرہ ید جیسے حالات ہیں وہاں کی سینہ اور آرکان آرمی میں سنگھر جاری ہے دیش کے ناغریکوں کے لیے ابھی شاندی کی کوئی سمحابنہ نظر نہیں آ رہی